اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں شعب اور آج کی ویڈیو بھی ہم بات کرنے والے ہیں کہ سکرالنگ ٹیک سٹوریز ہم یوٹیوب کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں یہ سٹوری ویڈیوز ہم یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اکراس دفارمنٹ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہیں ہم ان کے اوپر یہ اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن سپیسیفکلی میں آپ کو یوٹیوب کے لیے بتاؤں گا کہ اس کے لیے آپ یہ ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر سٹوریز پر بہت زیادہ سرچیز ہو رہی ہیں لوگ بہت زیادہ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بچوں کو بڑوں کو سب کو سٹوریز سننا پسند ہیں تو چاہے وہ ویڈیو ایفیکش کے ساتھ ہو یا صرف ٹیکسٹ ہو لوگ نے سٹوریز سننی ہے اور وہ سٹوریز سننے کے لیے ایسی ویڈیوز کو سیلچ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو کیورٹ دکھاتا ہوں کہ ان پر کتنی زیادہ سرچیز ہو رہی ہیں پر ڈے کے حساب سے مت کے حساب سے تو آپ یہ والیوم دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کا چینل بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ ویڈیو سے اوپر جا سکتا ہے اب اس کٹیگری کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو بھی ویڈیو ہو سکتے ہیں یقیناً آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھیں ہوگی کہ صرف سٹوریز کی ویڈیو آتی ہیں جس میں صرف ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ سکرال کر ہوتا ہے نیچے سے اوپر تو اس طرح کی ویڈیو آپ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ بھی اپنا چینل گروہ کر سکتے ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ آپ دن میں بہت زیادہ ویڈیو بنائیں آپ دو تینی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں وہ اتنے ایزی ہے سمپل سوٹ ویر ہے کہ جس کپی پیسٹ کا کام ہے ڈرائگن ڈراب ہے اور ایک دن کے اندرہ آپ سو سے اوپر ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ سو سے اوپر ویڈیوز بنا سکتے ہیں آپ اسے اپلوڈ کریں پر ڈے کے ساتھ سے فیفٹین ویڈیوز آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ انہیں سکیجول کر دیں اپنے تھامنل بھی آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت دینے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے جو پہلا پیراگراف ہے اسی کا اپنے سکرینشارٹ لے کے اسی کا اپنے تھامنل بنا لینا ہے اور وہ ہی آپ نے وہاں لگا دینا ہے تو وہ زیادہ اٹریکٹیو لگے گا انگیجنگ ہوگا کہ لوگ پہلا پیراگراف پڑھیں گی اور وہاں سنے سٹوری انٹرسٹنگ لگے گی تو وہ آگے سٹوری سننے کے لیے ویڈیو کو اوپن کر دیں گی تو یہ بلکل سمپل سٹریڈجی ہے اس کے ساتھ آپ نے جانا ہے اس کی ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹیکس کیسے دیں گی وہ میں آگے اپنے یوٹیوب کے کورس کے اندر بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کی سمپل ایسی او کیسے کرنی ہے بیسک بیسک جو اپنے کی ورڈ یوز کرنی ہے کس کٹیگری کے لیے وہ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں اس سے آپ کی طرح پیسہ کما سکتے ہیں تو آپ عساب لگائیں کہ آپ نے جسٹ ایک دن کام کرنا ہے سو تک ویڈیوز آپ نے ریڈی کر لینی ہے سو نہ بھی بلائیں تیس چالیس پچاس ویڈیو آپ نے ریڈی کر لینے آپ نے انہیں ایک دن کے اندر سکیجول کر دیا ہے کیونکہ آپ نے بالکل سمپل سٹریڈجی کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے بعد جب آپ کا چینل مونیڈائز ہوگا تو اس کی ارننگ سیم باقی ویڈیوز کی طرح ہیں تو یہ انٹرٹینمنٹ کیٹیگری میں آئے گا یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کس کنٹری میں دیکھی جا رہی ہیں تو سی پی سی اس حساب سے ہوتا ہے کہ کس کنٹری میں لوگ دیکھ رہے ہیں انگیجمنٹ کتنی ہے اس میں بہت اتر فیکٹر ہوتے ہیں لیکن سمپلی یہ ہے کہ اگر آپ منت میں بیس ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ایک سے دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ تک پیسے کما سکتے ہیں اس سے اور اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں اگر میلیونز میں آپ کے ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر سکائیز دا لیمٹ تو یہ بلکہ سمپل طریقہ ہے کپی پیسٹ ہے کوئی بھی کر سکتا ہے بچہ بھی کر سکتا ہے میں اپنے پانچ سال کے بچے کو سمجھاؤں گا تو یہ وہ بھی کام کر سکتا ہے تو یہ اتنا ایزی کام ہے تو اگر آپ کوئی اور کام کرتے ہیں جاب کرتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں کوئی اور یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایک ایکسٹرا چینل رکھنا چاہتے ہیں ایکسٹرا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی بھی سٹوڈنٹ بچے بڑے بڑے سب کر سکتے ہیں تو اسے لازمی کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کام کے لیے آپ کو کون سے سمپل سارٹ پر یوز کرنے ہیں اور آپ کو سٹوریز کہاں سے لینے ہیں خود لکھنے ہیں یا کہیں سے آپ نے اٹھانی ہیں کپی پیسٹ کرنی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیں جی کمپیوٹر سکرین کو پر چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے ویڈیو ایڈیٹر موہوے ویڈیو ایڈیٹر کو کھول لیں گے ہم اس پرپس کے لیے اس ویڈیو ایڈیٹر کو یوز کرنے والے ہیں تو اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے اور وارٹر مارک کے بغیر ہم یہاں سے ویڈیو ایکسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں اس ساری سیٹنگ کے لیے میں آلیڈی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں آپ اس ٹیٹیوریل کو دیکھ لیں اور اس ساریٹر کو اپنے لیپٹاپ کمپیوٹر کے اوپر انسٹال کر لیں تو چلیں جی ہم نے اپنے ویڈیو ایڈیٹر کو کھول لیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ آپشنز ہیں کافی زیادہ ریسورسز ہیں اس کا لی آرڈ بھی بلکل سیمپل ہے جو بنا فرس ٹیم بھی ویڈیو ڈیٹنگ کر رہا ہے وہ بھی سیمپل ہی یہاں آئیکنز کو دیکھتے ہوئے جو گائیڈ لنڈیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ایسلی یوز کر سکتا ہے تو یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے اس لئے میں نے اسی کو چوز کیا یہاں آپ دیکھیں یہاں آپ کو کافی زیادہ بیگرانڈز بھی مل جائیں گے سیمپل ویڈیوز بھی مل جائیں گی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم گوگل میں جائیں گے اور اردو پائنٹ اردو پائنٹ کی اوپر آئیں گے یہاں سے ہم نے سٹوریز لینے گے تو اگر تو آپ خود سٹوری رائٹر ہیں خود سٹوری لکھتے ہیں تو ولنگوڈ آپ خود لکھ لیں اسے ایم ایس ورڈ میں سیف کر لیں لکھ کے تاکہ وہاں سے آپ کافی کر سکیں تو اگر آپ خود سٹوری نہیں لکھتے آپ کو بنی بنی سٹوری چاہیے تو اردو پائنٹ ایک جگہ ہے جہاں سے آپ جائیں سٹوریز لے سکتے ہیں تو یہاں سے ایک سٹوری کو میں نے سلٹ کیا چوروں کا استاد تو اب میں کروں گا یہ کہ یہاں سے میں نے اس کو کافی کر لینا ہے اسے کافی کرنے کے بعد میں واپس مواوی ویڈیو ڈیٹر کے اوپر آ جاؤں گا یہاں سے اب میں نے ایک بیگراؤنڈ لینا ہے جو کہ ماری سٹوری کے پیچھے چلے گا تو یہاں سے بھی میں سیمپلی بلیک بیگراؤنڈ لینے والا ہوں اب کوئی بھی لے سکتے ہیں گوگل سے ڈاؤنڈ لڈ کر سکتے ہیں یا یہاں جو سیمپل پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اب یوز کر سکتے ہیں بڑکول قسم کے یہاں بیگراؤنڈ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کی جس طرح کی سٹوری ہے آپ نے ویسے یہاں سے یوز کر لینے اٹھا کے تو میں ابھی فیلال کے لیے اس بیگراؤنڈ کے ساتھ جاؤں گا تو نیکسٹ ابھی ہم نے کھولنا ہے ٹیکس تو ٹیکس والا اپشن آپ کھولیں گے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ یہاں نظر آجے گا سکرال تو یہ ایرگ انشان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر شو کر رہے ہیں تو آپ نے اسے سلٹ کر لینا ہے جیسی آپ اسے سلٹ کریں گے آپ کو یہاں یہ خالی باکس نظر آئے گا ایک باکس کے اندر آپ نے جو سٹوری وہاں سے جو پیراغراف کاپی کیا تھا یہاں آپ نے پیسٹ کر لینا ہے تو آپ پوری سٹوری بھی وہاں سے کپی کر سکتے ہیں اور یہاں ایک پیراغراف لے کے آئیں اور یہاں سے ایڈجسٹ کر لیں اس کے فونٹ کو اس کے سائز کو آپ یہاں سے فونٹ چینج بھی کر سکتے ہیں ہم جمیل نوری نستلی کے ساتھ جائیں گے یہ کافی کھول نظر آتا ہے اچھا نظر آتا ہے سٹوری پڑھنے والوں کے لیے بھی ایزی رہتا ہے تو موسیلی یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو سٹوری کو ہم نیکس پیراغراف سے ہیں وہ بھی کپی کرتے جائیں گے اور یہاں پیسٹ کرتے جائیں گے اب یہ دیکھیں میں سے پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ سکرال ہوتا وہ اوپر جا رہا ہے دیکھیں جی ویڈن سیکنڈز ہم نے یہ اپنی سٹوری تیار کر لی ہے لیکن بلکل وہی سیم چیز ہے جو آپ ڈونڈ رہے تھے یہ میں نے بلکل اس سیمپل طریقے سے آپ کو کر کے دکھا دیا تو اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں آپ اس کی انیمیشن سپیڈ ہے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی سٹوری کتنی لمبی ہے آپ کا وائس آور اس کے ساتھ میچ کر رہا یا نہیں کر رہا تو اس کے لیے آپ انیمیشن سپیڈ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں پیراغراف کے سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی وائس کے ساتھ یہ میچ کرے اگر آپ وائس آئیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وائس کے بغیر بھی اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مردی ہے تو زیادہ بہتر یہ رہے گا کہ آپ سٹوری کو ریڈ بھی کر لیں اور وہ اپنی آڈیو یہاں آئیڈ کر دیں تاکہ آپ سٹوری ریڈ کریں اس آدمی ٹیکس بھی سکرال ہوتا وہ پرچائے تو اسے آڈیوز زیادہ انگیج ہو گئے تو آئیڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو ڈیٹر کے اندر سے ہی اپنی آئیڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی آئیڈیو ریکارڈ کر لیں اپنی سٹوری کو ریڈ کر لیں اور بعد میں اسے یہاں لے کے آجیں اور اس کے ٹیکس کے نیچے آپ لگا دیں تو وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی لیکن اگر آپ الہدہ سے اپنی آئیڈیو ریکارڈ نہیں کرنا چاہتے یہیں سے سی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مائکرو فون اٹیچ کرنا ہوگا ساتھ جس سے آپ ریکارڈنگ کر سکیں اور یہاں یہ جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ نے سٹورٹ ریکارڈنگ والا بٹن دبا دیں اور پلے ویڈیو دورنگ تریکارڈنگ بھی آپ ساتھ چیک کریں تاکہ ساتھ ساتھ یہ ٹیکس سکرال کرتا جائے اور آپ ساتھ اس کے ریڈنگ کرتے جائیں تو آپ کی آواز بھی ساتھ ہی میچ ہوتی جائے گی تو آپ کو زیادہ ڈیٹنگ کی ضرورت بھی نہیں کرنی پڑے گی تو اب اپنے کرنا کیا ہے اپنی آڈیو کو اپنے ٹیکس کو اور بیک گراؤنڈ کو آپ نے آگے پیچھے موو کر کے اسے آپ نے ایڈیسٹ کر لینا ہے تاکہ بھی آپس میں میچ کریں آپ کی آڈیو آپ کے ٹیکس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کا ٹیکسٹ اوپر چلا جائے اور آپ کی آڈیو آپ کی وائس بعد میں اس پیرگراف کو یا اس لائن کو ریڈ کر رہی ہو تو وہ بالکل بھی پروفیشنل نہیں لگے گا اور ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی یہ بہت ہی سٹرگل کرنی پڑے گی تو آپ نے اسے میچ کرنا ہے تو یہ تھوڑے سی ایڈجسمنٹ آپ اسے ایڈجسٹ کر لیں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیگرانڈ آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں سے آپ یوز کر لیں اگر آپ خود اپنا بنا کے فوٹو شاپ کے اوپر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ویڈنگوڈ وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ ایفیکس بھی یہاں دے سکتے ہیں آپ گرین سکرین ایفیکس یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے فلیم بغیرہ ہو گیا فلاورز ہو گئے تو جو بھی ایفیکس آپ کی سٹوری کے لیے آپ کو سوٹ کرتے ہیں آپ نے یوٹیوب سے جا کے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں آپ وہ ایفیکس اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ بینہ ایفیکس کی جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ سٹوری سنا رہے ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے تو آڈینس انگیج ہو جائے گی تو پھر اسے آپ نے ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے تو ایکسپورٹ کی سیٹنگ ہے یہ اپنے دیان میں رکھنا ہے یہ میں سیٹنگ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس سیٹنگ کو آپ نے فالو کر لینا ہے آپ نے ایچ ڈی کوالٹی میں رکھنا ہے 1920x1080 اور فریم ریٹ آپ نے 29 ہی رکھنا ہے اس کا اور ویڈیو کوڈر آپ نے ایچ ڈاٹ 264 یہ آپ نے رکھنا ہے تو کوالٹی آپ نے بیسٹ آپ نے رکھنا ہے گوڈ کوالٹی ہائیسٹ آپ نے رکھنا ہے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے فائل کا سائز اس طرح کا ہوگا 173 سے 659 کے درمیان اس کا سائز ہوگا دو منٹس ہے ان ففٹی ایٹھ سیکنڈز ہے وہ بھی اب دیکھ رہے ہیں تو ہم یہاں سے ٹائٹل میں اسے سٹوری کا نام بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے ہم ایک سپورٹ کا بٹن دبا کے سوری سٹارٹ کا بٹن دبا کے ہم ایک سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے حال لوگوں سے بڑا ہوا تھا آج اس حال میں ہیروں کی بہت بڑی نمائش تھی بہت سے قیمتی ہیرے اس نمائش میں رکھے گئے تھے زیادہ تر لوگ باہر ہیروں کو دیکھنے میں مصروف تھے میں بھی اس نمائش میں آیا تھا تو دوستو یہ تھا سارا پریسس جو میں نے آپ کو سمجھایا اس ویڈیو میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بلکل ایزی لگا ہوگا اور آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہ کام بلکل آسان ہے کوئی بھی کر سکتا ہے بچہ بھی کر سکتا ہے اور جتنی میند ہم اپنے دوسرے چینل کے اوپر کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بنانا اس کی اڈیٹنگ کرنا کیمرے لینا مہنگی تھرین خود سامنے بیٹھنا جیسے کہ میں بیٹھا ہوں پھر اس کی آڈیو ریکارڈ کرنا کتنا زیادہ مشکل کام ہے تو ویوز اس کے بھی اتنی پیسے ملیں گے اگر یہ سٹوریز کا چینل ہوتا ہے اس کے بھی آپ کو پیسے اتنی ملیں گے اگر ارننگ سیم ہے تو ہم اس چینل کو بھی ساتھ ساتھ کیوں نہ چلائیں تو آج کی ویڈیو میں اتنے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو اپلیڈ ہونے والی ہیں جنہیں آپ بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہوں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ٹاپک کے ساتھ جنہیں گوڈبائی